بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وہ انہی سوچوں میں گم بچوں کے قریب پہنچ گیا بچے اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے تھے اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسی وقت ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو وہ بچوں کو پڑھنے کا حکم سادر کرتے ہوئے صوفے پر سے اٹھا اور دروازے کی طرح پڑھ گئے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا دروازے پر اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا اس نے سیاہ رنگ کے گزے پٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس نے کبھی کنگی ہی کی نہ ہو ناک تھوڑا سا پھیلا ہوئا تھا گندہ چہرہ اور کانوں میں سیاہ رنگ کی بالیاں اس کی شخصیت کو پرسرار بنا رکھا تھا کیا چاہیے تم کیا دے سکتے ہو اس نے مسکرانے کی ناکہ کوشش کرتے ہوئے کہا جو کسی فقیر کو دیا جاتا ہے کمر نے کہا اور اس کے علاوہ بھلا میں کیا دوں گا وہ آدمی کمر کی بات سن کر زور زور سے ہرسنے لگا اسے اس طرح ہستہ دیکھ کر کمر کا مو بن گیا وہ چالن میں اسی طرح ہستہ رہا اور پھر بولا کیا تمہیں میں فقیر دکھائی دیتا ہوں کیوں اس میں کوئی شک ہے ہاں وہ کیا میرے ہاتھوں میں کشکول نہیں ہے ہاں کشکول نہ رکھنے سے فقیری دور نہیں ہو سکتی اچھا ویسے بھی تمہارے حلیہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم کوئی فقیر ہو کوئی نیک بزرگ نہیں یہ لو پچاس روپے اور جاؤ مجھے تمہارے ان پچاس روپے ان کی ضرورت نہیں ہے اس نے کمر کا خات چٹکتے ہوئے کھا تم اس گھر میں نہیں آئے ہو ہاں ہم اس گھر میں نہیں آئے ہیں کیوں کچھ نہیں اس نے گھر کے اندر اور باہر نظر مارتے ہوئے کھا حراب حراب بہت خراب اندی قسمت موت کے سائے بہت ہی خراب وقت ہو ہو یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے موت کے گھر میں رہنے والے تمہارا برا وقت چاہ رہا ہے اس نے گھر کے اندر دیکھتے ہوئے کہا انجانی پرسرار چیزوں کے نرگے میں تم آ چکے ہو مجھے پتہ ہے پیسے کمانے کا یہ نیا طریقہ استعمال کر رہے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں تم نہ سمجھ ہو اسی لیے میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے مگر بعد میں تم مجھے ضرور یاد کرو گے وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کمر نے دروازہ بل کیا اور چلتا ہوئے بچوں کے قریب آ گیا چین لمحوں کے بعد بچوں نے اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈالی اور اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف چل دی کمر اس وقت کھانے سے فارغ ہو کر اپنی کمرے میں آ چکا تھا کچھ دیر کے بعد آسیا بھی کمرے میں داہر ہوئی اور چلتی ہوئی بیٹ پر آ گئی ایسی چلنے کی وجہ سے گرمی کا نام و نشان نہیں تھا بیٹ روم میں مکمل طور پر تھندک پھیلی ہوئی تھی کمر اور آسیا دونوں بستر میں گھش چکے تھے ان دونوں کی آنکھیں بند تھی وقت سست روی سے گزر رہا تھا ان کو لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کسی وقت کمر اٹھ کر بیٹھ گیا وہ بہت بچین لگ رہا تھا وہ تیزی کے ساتھ اپنے پیٹ پر کبھی کمر پر کبھی گردن پر کبھی چہرے پر کبھی بالوں پر کبھی ٹانگوں پر اور کبھی اپنے بازوں پر ہارش کرنے لگا چان لمحے وہ یوں ہی کرتا رہا اور پھر اس کے موں سے چیخوں جیسی آوازیں نکل لینے کی آوازیں سن کر آسیا اٹھ کر بیٹھ گئی کیا ہوا کیا ہوا تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو اوہ اوہ اپنا موں کھولتے ہوئے چلایا اور پھر اس نے اپنا کرتا چیر پھاڑ کر اتار پھینکا اس کے بدن پر نظر پڑتے ہی آسیا کی آنکھیں پھیلتے ہوئی سیڈوں پر جا لگی اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ چیختے ہوئے کمر کو خوف بری آنکھ نظروں سے دیکھ رہی تھی آسیا تیزی کے ساتھ چیخ مارتے ہوئے بیٹھ سے اتری اور دیوار کے ساتھ جا لگی آسیا کے حران ہو زدہ ہونے کی وجہ کوئی آنکھ نہیں تھی وہ دیوار کے ساتھ اس طرح لگی ہوئی تھی جیسے وہ دیوار میں گس جانا چاہتی ہو کمر کی ٹانگو پر بازوں پر بلکہ پورے بدن پر بورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے آبلے نس سے نکلائے تھے کمر کا پورا بدن بہت بیانک لگ رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران اس کے بدن کے کسی بھی حصے سے ہون نہیں نکلا تھا بس درد سا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ چیخ رہا تھا کمر کی یہ بیانک حالت دیکھ کر آسیا خوف صدا ہوگر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی سے خوف بری نظروں سے دیکھ رہی تھی کمر نے درد کے کم ہوتے ہی چیخنا بند کر دیا اس نے اپنے بدن پر نظر ڈالی اور اپنے بدن پر بھورے رنگ کے آبلے دیکھ کر وہ بھی خوف صدا ہو گیا اس سے بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے آسیا کی طرف دیکھا جی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی آسیا تو وہاں کیوں کھڑی ہو کمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گا یہاں آؤ میرے پاس تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا کمر ہوں کوئی اور نہیں اپنی اس حالت پر میں بھی حران اور حوف صدا ہوں تمہیں کیا ہو گیا آسیا نے کمر کے نزدیک آتے ہوئے کہا تمہاری یہ حالت کس طرح ہوئی کیا میری بات سچ تو نہیں کون سی بات یہی کہ یہ گھرہ سیب صدا ہے اس سے پہلے کہ کمر کچھ کہتا اسی وقت ڈور ویل کی آواز سنائے گی اس وقت کون آیا ہاں سمرن کے علاوہ کون ہو سکتا ہے میں دیکھتی ہوں آسیا نے کھا اور اٹھ کر بیڈروم سے باہر نکل گئی کمر بیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کرتا رہا اور پھر بیٹ سے نیچے اتر آیا وہ آسیا کی بات اپا گور کرنے لگا کچھ دیر کے بعد بیڈروم کا دروازہ کھلا اور آسیا اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا لفافہ تھا کمر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کون تھا کوئی اجنبی تھا مجھے یہ لفافہ دے کر چلا گیا آسیا نے لفافہ دکھاتے ہوئے تھا اور پھر اسے پھاڑ کر اس میں سے ایک کاغذ نکال لیا کاغذ پر عجیب و غریب زبان میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی اس تحریر کے آخر میں مختلف لینوں سے کوئی نقش بھی بنایا گیا تھا ان دونوں نے بہت کوشش کی اس نقش کو سمجھنے اور تحریر کو پڑھنے کی مگر یہ عجیب و غریب زبان ان کی سمجھ میں نہ آسکتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے کمر نے کہا واقعی آسیا نے کہا مگر وہ اجنبی یہ لفافہ ہمیں ہی کیوں دے کر گیا کاش میں یہ لفافہ وہیں کھول کر دیکھ لیتی نہ جانے کیا لکھا ہے اس میں اسی وقت ایک بار پھر ڈور بیل کی آواز سنائی گیا ان دونوں نے چون کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اب کون آیا ہوگا دیکھو شاید وہی اجنبی ہو آسیا نے اس بات میں سر خلایا اور ایک بار پھر بیڈروم سے نکل گئی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آسیا اندر داہل ہوئی اور آسیا کے پیچھے سیمرن کمر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی اس کی آنکھوں میں بھی حیرانگی چھا گئی ککک کمر اس نے کمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تمہیں کیا ہوا تمہارے بدن پر یہ آبلے مجھے نہیں معلوم بس اچانک ہو گیا کمر نے مو بناتے ہوئے کہا ایسے بائی دوے تم کیا لینے آئی تھی ایک اجنبی آدمی آیا تھا میرے پاس سیمرن نے کہا تمہارا پتہ پوچھ رہا تھا تو میں نے بتا دیا اب میں ملون کرنے آئی تھی کہ وہ اجنبی تمہارے پاس پہنچا یا نہیں پہنچ گیا تھا میرے حیال سے آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں دوستو کہانی ابھی باقی ہے اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور مجھے اسپورٹ کریے گا تو اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ جلد ہی